سو اسلام علیکم کے مرز امید کرتے ہیں سب ٹکوں کے ورکم بیک تو آپ کا اپنا این گیمنگ سو آ چکے ہم ایک برینڈ ڈی ویڈو کے ساتھ سو اس بار سین یہ تھا کہ یار میں جانے والا تھا ایک مشن پر سو میں نے سوچا کہ فرنکلین کے گاڑی نکالتے ہیں اور اس پہ جاتے ہیں مشن کرنے سو یہاں پر میں ڈرفٹنگ کرنے کی ٹرائی کر رہا تھا جیسے کہ آپ لوگوں نے مطلب شوٹ ویڈو تو خیر نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ اس پہ ایک بیوز نہیں آیا اور کوئی بات نہیں لیکن ڈیسٹینیشن میں نے لگا دی تھی اور ہم جانے والے تھے آہ متل ب کے آہ مشن پر سو ابھی سینیا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھا جمپ میں نے یہاں پر مارا لیکن گاڑی گاڑی کی اوپر سے میں نے جمپ مارا لیکن آہ اہ ہاوپ فلی گاڑی کنٹرول ہو گئی سو یہاں پر سینیا تھا کہ یار آہ جانے والا تھا میں آہ مشن پر یہاں پر ڈرفٹ دیکھنا کیسی لگی ہو بائی ساہب مطلب اس آہ ڈرفٹ اس آہ ڈرفٹ مطلب اس ط مزا کر رہا ہوں مزا کر رہا ہوں ضرور دیکھی ہوگی لیکن پھر سے یہ ڈریفٹ ٹک کرو لیکن یہ بہت ہی گھٹی ڈریفٹ تھی لیکن کوئی بات نہیں یہاں پر میں نے کار چینج کر دی تھی کیونکہ کار بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی میرے ڈریفٹنگ سے تو اس ڈریفٹنگ پر ہم پہنچنے والے جائیں بیچ میں ہمارے پچھے پولیس بھی لگ دی تھی تو یہاں یہ کار جو ہے میں نے گینگ سے چورائی تھی مطلب ہم سٹارٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہاں پر سینے تھا کہ ہلکوپٹر آ چکا ہے اور اور بھائی صاحب یہاں پر فرینکلن نیچے کڑا ہے اور چینل پہنے تو بھائی صاحب لائک سبسکرائب تو بنتا ہے نا بھائی صرف یہاں پر ہمیں شفٹ کرنا ٹریور پر ٹریور پر میں نے یہاں پر شفٹ کر دیا تھا یہاں پر فرینکلن کو مطلب فائن کرنا تھا کہ فرینکلن ہے بھی کہ نہیں لیکن ادھر میں نے فائن کروا دیا تھا فرینکلن کو آئی ٹینک سو اور یہاں پر مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیا سین کرنا ہے سو پھر میں نے فائن کیا کیا اس میں تو لوگوں کو فائن کرنا ہے سو پھر مجھے ایک مطلب نشان نظر آیا کہ اس طرف جانا ہے سو پھر میں نے مطلب اس کیمرہ کو لیڈکوپٹر سے فرینکلن کی طرف موف کیا اور فائنلی میں نے فرینکلن کو مطلب کے اپنے اس میں لے لیا تھا کیمرے میں سو یہاں پر سین سین یہ تھا کہ فرنکلن کو تو میں نے فائن کر لیا تھا لیکن دیکھ سکتے کہ ہماری دونوں کارز مطلب کر دی ہے ایک مشن کا رول ہے جی ٹی فائب میں جو کار بیچ میں شورت ہے جو کرکٹر کی کار ہے سو پھر وہ آپ کو وہاں مل جاتی ہے جہاں سے مشن شٹارٹ ہوتا ہے سو ییلو والی کار مجھے کافی اولڈ وینٹیج لگی تھی سو وہاں سے میں نے چورا لی تھی یہاں پر تو میں ایک اس کو فائن نہیں کر پا رہا تھا ایک مجھے سمجھ نہ یاریتی لیکن پھر بھی میں نے کچھ نہ کچھ کر کے فیرنکلن مطلب کروہی دیا ہے کہ یہ فیرنکلن نہیں ہے maladہی چیز دیکھتے ہیں کہ کیا سین بنتا ہے حیث تو میں اس کو کوئی قیمارے میں دیکھ رہا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ بھائی صاحب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے لیکن آخر کار میں نے اس کو اسکین کرواہی دیا اس کے سکین کرنا پڑتا تھا لیکن مجھے سکین کرنا نہیں آتا تھا لیکن فائنلی ہاں پر میں نے اس کو مطلب کروا ہی دیا اتنا اووریکننگ کی ضرورت نہیں ہے سو ابھی سینئے کہ یار لائک این سبسکرائب کر دینا آپ کا بھئی یہاں پر پوسٹ کرتا ہے اس طرح کے لیٹس لیٹس انٹرسٹنگ گیم پلے میشنز اور آپ کو بتاتا چلو کہ ہمارے مطلب چینل پہ ہے فل فل سٹوری موڈ انشاءاللہ ہم پلے کرنے والے سو شروع سے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہمارا جی ٹی ایف کا سیریز تو آپ شروع سے جا سکتے ہیں فرس مشن سے میں نے شروع کیا ہے اور الحمدللہ کافی حد تک ہم نے جی ٹی ایف کو کلیر کر ہی دیا سو یہاں پر مطلب جو اور لوگوں کو بھی فائن کروانا تھا لیکن اس کو میں نے سکپ کر دیا سیدھا سیدھا ٹرائی ریکٹ کی طرف آتے ہیں سو اس مین کو ہم نے ٹرگٹ کیا تھا اس کے ساتھ تھی مطلب ایک اولڈ وینٹیج کار جس کا نام تھا مطلب ایف ون ہے ایف ون تو نہیں خیر لیکن اس کا نام مجھ سے فلحل بھول چکا ہے اور آپ کمنٹ کر کے ضرور اپنے بھائی کو بتانا کیے وائس آور آپ کو کیسا لگا بھائی کی وائس آور میں میں نے اس لیے مطلب اس لیے اتنی چھوٹیا کی کیونکہ مطلب طبیعت بھی تھوڑی ڈاؤن تھی اور وائس آور میں بھی کچھ کوالیٹی لانی تھی سو اس لیے پہلے تو میں مطلب جیسے جیسے وائس آور تھا اس طرح ہی مطلب ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا کرتا تھا لیکن اس بار اس طرح سین نہیں تھا میں نے کہا کرنا ہے تو کوالیٹی والا چیز کرنا ہے مطلب تھوڑا کروں گا لیکن اچھی چیز اپنی اوڈینس کو دوں گا سو ابھی سین یہ ہے کہ وائس آور میں آپ کو بہت زیادہ کوالیٹی بہتر نظر آ رہی ہوگی سو ابھی سین یہ ہے کہ میں انشاءاللہ نیو مائک بھی لینے والا ہوں تو آپ ریکومنٹ کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں کہ میں کونسا مائک بھائی کروں سو انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی مطلب ریگولرز آئیں گی ریگولر تو نہیں کہہ سکتا لیکن ایک دن دو دن بعد ضرور آپ کو ویڈیو اس چینل پر مل جائے کرے گی ٹھیک ہے نا تو یہاں پر مطلب گیم پلے کی طرف آتے ہیں اور ربورٹ کا سائٹ پر کرتے ہیں سو یہاں پر سین یہ تھا کہ مطلب فرنکلن یہاں پر آجوکاتا وائٹ گاڑی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک مطلب یہ بندہ گیراج میں چلا گیا اور یہاں سے ایک اولڈ وینٹیج کار کو نکال دیا نہیں کرتا تو سبسکرائب تو بنتا ہے بھائی صاحب سو یہاں پر یہ بہت کتے زیر ڈرائیونگ کر رہا تھا سو مطلب کوئی سی نئے میں نے کہا یار تو ڈرائیونگ کر جو بھی کر میں فرنکلن کو لوکیشن بتاتا چلا آ رہا تھا اور فرنکلن بھی اس کا پیچھے کرتے ہوئے جا رہا تھا لیکن یہ گاڑی کو بہت ہی غلط طریقے سے ڈرائیو کر رہا تھا لیکن فائنلی یہ ایک مطلب پارکنگ میں گس چکا تھا یہاں پر مجھے مطلب ہیلیکوپٹر سے مطلب دیوار میں آگے اس طرح کے سنسر تھے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا سنسر کیا دیوار میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سو یہاں پر ہم نے اپنا ہیلیکوپٹر کا سنسر یوز کیا میں نے آپ کو سیمپل بھی دکھائے اس طرح سو یہاں پر یہ بندہ یہ ہے جو گاڑی میں بیٹا ہوا ہے لیکن فرنکلن کو نظر نہیں آ رہا تھا سو میں نے اس کو پھر فائن کروا دیا کہ بھائی یہاں پر ہے وہ بندہ سو پھر فرنکلن کو نظر آ گیا تھا سو اس کو مطلب میں شوٹ کرنا تھا شوٹ تو نہیں کرنا تھا لیکن اس سے گاڑی چورانے کی باقی یہ کار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیوی کار ہے بھائی صاحب سو اس کو میں نے یہاں پر لڑکا دیا تھا ابھی فیلہ نہیں لوک رہا ہے لیکن لڑکا دیں گے بھائی صاحب سو اس کو مارتے ہیں اور آگے ہم سین کو کنٹینیو کریں گے کریں گے اور اس کو گولی ماروں کے نہیں چھوڑوں کے نہیں سو گولی مار رہے تھے اور ہاں گولی مار لیتے ہیں اور آگے ہم کنٹینیو کریں گے سو گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اس گاڑی کو ہمیں پہنچانا ہے جہاں مطلب جہاں پہنچانا ہے وہ تو مشن کے مطابق ہی ہمیں پتہ چل پائے گا بھائی صاحب سو جہاں پہنچانا ہے ادھر ہی دیکھتے ہیں کہ کہ کہاں ہم اس کار کو پہنچا پاتے ہیں باقی اس بندے کو لاش کو تو ہم ٹکانے لگایا نہیں سکتے ادھر ہی چھوٹ دیں گے اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں سیدھا جا کے اور بائی دمی میں یہاں پر پھر بتا دوں مجھے کچھ سمجھ نہیں رہا تھا کہ بائی صاحب کیا کرنا ہے کیونکہ جیٹی فائی میں فرس ٹائم کر رہا تھا فرس ٹم تو نہیں کہلے خیر لیکن یہ مشن فرس ٹائم کر رہا تھا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں رہا مجھے اس کو پھر بھی لوٹکا دیا تھا مجھے تاکہ اس کو گولیاں مارنی ہیں لیکن فائنلی میں نے کہا چلو یہ کار چھوٹا ہوا آ رہا تھا مجھے پھر یہ سین تھا کہ اگر یہ کار چھوٹا ہوا آ رہا تھا میں نے کہا یہاں سے کار ہی چھوٹا نہیں ہے یہاں پر مطلب کہا تو میں نے چھوٹا لیتا لیکن ہمارے مطلب ہمیں کول آ چکی تھی کہ بائی صاحب آپ نے گاڑی لو سینٹوس انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ چھوڑنی ہے ہم نے کہا میری جان مطلب ہم لو سینٹوس ائرپورٹ پہ اس گاڑی کو چھوڑیں گے تو یہاں پر چھوٹا تھا کہ ہم پھر نیچے نہیں جا سکتے تھے لیکن میں نے یہاں سے جم کروا دیا لیکن یہ جم توڑا خراب ہو گیا تھا لیکن کوئی بات تھی ہم پھر بھی اپنی گاڑی کو کنٹینیو کریں گے اور لو سینٹوس ائرپورٹ چھوڑ آئیں گے باقی گاڑی کا تو ہم نے برا حال کروا دیا تھا بائی دو بے اور کوئی بات نہیں لیکن کار میں بہت زیادہ دم ہے بہت زیادہ ہیوی والی کار ہے دیکھ سکتے کہ انڈر انٹیریر بھی بہت اچھا ہے اور پاور تو ایک نمبر پاور ہے کتے زہر پاور ہے بھائی صاحب مطلب اس طرح کا پاور ہے کہ میں کوئی سینٹ نہیں بیان کر سکتا باقی آپ خود سمجھ رہے ہوں گے پھر بھی میں دوسرے کی کار ہے دریفٹ رائے کر رہا تھا لیکن دریفٹ اتنی کوئی خاص اس پر لگ نہیں رہی تھی باقی اگر اس کو میں اپنے حساب سے موڈیفائی کروا تھا تو پھر تو دریفٹنگ شفٹنگ یہ فل چاکاز کر لیتی لیکن یہاں پر ہم موڈیفائی نہیں کر پائے کیونکہ یہ دوسری کی کار ہے دوسرے کیلئے ہم نے چورائی ہے لیکن دوسرے کو ہم پہنچائیں گے امانت میں خیانات نہیں کریں گے اور یہاں پر میں نے چھوٹھی گاڑی کو بھی ٹوک دیا تھا لیکن اس نے تو اس کو مطلب تباہی کر دیا تھا سو شین یہ تھا کہ یہاں پر میں نے لو سنٹوس اس انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ کار کو پہنچا دیا تھا سیف لی تو نہیں پہنچا لیکن کچھ نہ کچھ کر کے پہنچائی لیا تھا سو یہاں پر شین یہ کہ ائرپورٹ پہ تو میں نے کار کو چھوڑ لیا تھا اب یہ بندہ بکواس کر رہا ہے اس بکواس کو مطلب سنیں یا نہیں سنیں بائیدوائے آپ اگر ویڈیو کو انجوائی کیا ہو اور اپنی زندگیوں کو کرنا چاہتے ہو سپورٹ تو لائک اینڈ سبسکرائب ٹوک دینا بھئی صاحب اور یا شوٹ پہ آج آئے آج آج آہ مطلب آہ شوٹ اپلوٹ کرتا ہوں آج آہ مطلب یا کیا آ جاؤ آج ہوں میں شوٹ میں دیکھ لیا کرو میرا مطلب یہ سوسین یہ کہ بندہ گار کو چک کرے گا اس نے چک کیا كار کو اور یہ یہاں سے مطلب دوسری سٹی لے جائے گا سو کار تو ہم نے اس کے لئے چھوڑا لی تھی باقی سو مطلب یہ بکواس کر رہا تھا کہ یار ایسا ویسا میں نے کہا یار منی دو اور جاؤ تم کیسے ان کرتے ہو سو کار ان کو ہم پکڑائیں گے اس کا گارڈ بیچ چکا یہاں پر کار پہ اور یہ مطلب جس کے لئے کام کر رہا ہے وہ ایک لڑکی ہے سو اس لڑکی کو یہ کار یہ ڈیلیور کرے گا اور ہمیں اس کے بدلے پیسے ملیں گے کچھ نہ کچھ سو اس بار پیسے ہمیں نہیں ملیں گے کیونکہ یہ مشن ہمیں لیسٹر نے دیا تھا سو فائنلی اس کو مطلب بہت زیادہ انکم ملنے والی ہے سو یہ بندہ تو یہاں سے جانے والا ہے اس نے کہا کہ یہاں سے ایک رنڈم کار اٹھاو اور یہاں سے پوٹ لو سو یہاں سے ہم کچھ ایک کار اٹھاتے ہیں یہ کار اٹھا لیتے ہیں اور یہاں سے ہم جاتے ہیں سو پہلے تو اس میں میوزک آف کریں گے اور آگے ہم پھر کنٹینیو کریں گے سو یار انشاءاللہ ملتے ہی نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کیلئی لائک اور سبسکرائب کر دینا اپنے بائی کو دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھنا بائی